دوستوں آج ہم بات کریں گے بیریسٹر سیف الدین کچلو کے بارے میں جنگ آزادی کے مجاہدین میں سیف الدین کچلو ایک نمائی مقام رکھتے ہیں وہ پندرہ جنوری 1888 عیسوی کو امرتصر میں پیدا ہوئی ہے ہندوستان میں آزادی کی تحریک اپنے شباب پر تھی مارچ 1919 عیسوی میں رول ایٹ ایکٹ پاس کیا گیا جس کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو شک کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اس قانون کے خلاف بیریسٹر کچلو نے گاندھی جی ڈاکٹر ستیپال اور عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جس پر 10 اپریل 1919 عیسوی کو ان تینوں رہنماوں کو گرفتار کر لیا گیا اس پر عوام بھڑک اٹھی اور 13 اپریل 1919 عیسوی کو جلیان والا باغ میں زبرتست احتجاج کیا بیریسٹر کچلو نے 1921 عیسوی میں امرتصر میں سوراج آشرم قائم کیا انہوں نے نوجوانوں کو قومی کام کرنے کی ترغیب دی اور ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں جڑ گئے وہ پنجاب کانگریس کمیٹی کے صدر تھے 1924 عیسوی میں انہیں آل انڈیا کانگریس کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا ان کی زندگی کے 24 سال جیل میں گزرے انہوں نے آل انڈیا پیس کانسل قائم کی وہ ورلڈ پیس کانسل کے نائب صدر بھی تھے بین الاقوامی امن کے لیے ان کی کوششوں کو دنیا بھر میں سراہا گیا انہیں 1954 عیسوی میں امن کے لیے سٹولن انام سے سرفراز کیا گیا یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی تھے سیف الدین کشلو نے انام کی رقم ایک لاکھ پچیس ہزار روپیے امن تحریک کے لیے وقف کر دی انہوں نے اپنی تمام دولت و جائدات آزادی کی تحریک کے لیے دی دی آزادی کے بعد انہوں نے اپنے لیے کوئی عہدہ تک نہیں مانگا وہ ایک بے غرض اور بے لاس رہنما تھے وہ زندگی بھر ملک کے خادم بن کر رہے 9 اکتوبر ونیسہ 63 عیسوی کو ملک اس عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے وہ کرز اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے موسیقی